میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو جب اڈیالہ سے جہلم لے کے گئے یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا یہ تصویح لے لی گئی انہی جوتوں میں آ جائے ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دئیے گئے یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا کیا میں مجرم تھا میں اپنے الحمدلہ اس کارے کوٹ پر فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے شکریہ قلم کی تسلیل مت کرو اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بات کریں گے اور جن کو قائد پسند نہیں ہے جن کو قائد کی ریڈرشپ کے حکامات پسند نہیں ہے وہ پھر اپنے کوئی اور ملک جا کے ڈھونڈ لیں پاکستان میں رہنا ہے تو قائد کی سٹیٹمنٹس ان کے حکم پہ پاکستان چلے گا لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رنہ سنولا صاحب کی طرف سے مذاکرات کی عاصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا پانچ اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب انہیں اس تن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات کی نقاط کیا ہوں گے کہ ہم سچ پہ آئیں گے کہ ہم سچ بولیں گے کہ ہم سچ بولیں گے truth and reconciliation commission کے لئے سچائی جہاں وہ پہلی شرط ہے آسوا بی بی کو میں welcome کرتا ہوں ایوان میں شہید بنزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں دیکھئے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جہاں آپ اس میں بٹھائے جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور آپ پر اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی میری آپ سے درخواست ہے سپیکر کی کرسی انیشیٹیو لے ہمارا سب سے پہلا نکتہ جناب امران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے political cases ہیں وہ شخص جو وزیراعظم تھا اچانک اس پہ کیسے دیر دو سو cases بن گئے he was a political prisoner he is a prisoner of cautious and i'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی یعنی جازو رکس صاحب بھی موجود ہیں ان سے احترام کا رشتہ ہے لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے سچ نہیں بولیں گے ملک نہیں جائے گا آگے جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے ہم اپنے پرخوں کے اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں غلط باتوں کو ڈیفرنٹ ہم نہ کریں میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں آج والا نہیں پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا اس تحریک میں جیل بھی کٹی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا جناکہ ساتھی تھا جیل کٹی پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے میرے خیال میں ان کو عیوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا محمد علی صاحب دس منٹ کا فیصلہ ہوتا تھا تیرہ منٹ ہو گئے زیاء الحق صاحب کی شورہ میں بھی ہوتے آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرہوم زیاء الحق صاحب کی شورہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا احترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی ووزا وہ پاکستان بنانے کی طریق کا سپائی تھا ریولوشن نہیں تھا لیکن ایک غلطے ان سے ہوئی میں ایک سپیک کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب چیرمن ہے طریق پیپلز پارٹی کا ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے ظلفکارلی بھٹو صاحب عیوب خان صاحب کے ساتھ ہم سب کون سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا بعد میں ان دنے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کی لیڈران کی بات کی ہے لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پولیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھی جا گیا میں نے دو سال پہلے بھی یہ بات کی ڈیپٹ سپیکر صاحب اور آج بھی اس بات پر قیل ہوں جب اس حوان میں اکیدہ کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پولیسی بنانا چاہتا ہے ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا اور جب یہاں دو او ایسی کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کے امت مسلمہ کا کھٹے کرنے کی بات کی تو یہیں یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلمہ کو کھٹا کیا شکریہ 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 پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کا فیصلہ تھا مائک کھولے محمد علی شاہب وائنڈ اپ کریں پیس تو اس جرم کی پداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا یہ وہ سہر تو نہیں قادی عظم نے اس لئے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے اور وہ کون ہیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی اس کے علاوہ ناظرین پروفیسر ریاض احمد صاحب کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی پوسٹ ہو رہی ہیں ناظرین جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کی ڈگری کو لے کر پروفیسر صاحب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش جو کہ پروفیسر ریاض احمد صاحب نے بے نکاب کر دی ناظرین آخر جسٹس تارک محمود جانگیری کی پاس کون سے کیس تھے ناظرین اس لمباد کے جو تین حلقیں جس میں داندلی ہوئی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھی چھین کر ڈاکہ مار کر دوسری پارٹی کو دے دی گئی یہ کیس تھا جسٹس تارک صاحب کے پاس جس کو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور وہ ڈٹ گئے تھے انصاف کے ساتھ تھے اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا جو ان کے خلاف ہو جانا تھا متوقع طور پر کیونکہ داندلی جو ہوئی تھی وہ بے نکاب ہو جانی تھی جب فانک پنتالیس کھلنے تھے تو ناظرین اس کو لے کر جسٹس صاحب کی جو ہے ڈگری کو جالی قرار دیا گیا اور اس وجہ سے کراچی کی یونیورسٹری کے پروفیسر صاحب پر دباؤ ڈالا گیا تو ناظرین جو بے نکاب ہو گیا آخر اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے اور کب جا کے یہ سب کچھ ختم ہوگا ناظرین اب ملک کو آگے بڑھنا چاہیے یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ